چاند نظر آگیا کل یکم ذلحج ہوگی عید الازاز سترہ جون بروز پیر کو ہوگی چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان لاہور میں زونال کمیٹی کا اجراس بی جی مذہبی امور طاہر عزا بخاری کی زیرے صدارت ہوا سنت ابراہیمی علیہ السلام کی ادا کی کے لیے تیاریاں تیز مویشی منڈیوں میں رشت پڑھنے لگا مانگا منڈی کی مویشی منڈی میں خوبصورت اونٹ پیش چھے منڈ کے بیل کی قیمت ساڑھے تین لاکھ طلب کہنا کچھا منڈی میں ایک منڈ بکرے کی قیمت دو سے ڈھائی لاکھ میاں چننو کے بیل کی بھی دھوم برکی روڈ پر واقعہ مویشی منڈی میں دھولو بھولو کی جوڑی کے چرچے حلوکی انٹرچینج پر لگی منڈی میں ناران کاغان کے پہاڑی دھومبوں کی دھوم قربانی کے جانوروں کی سجاوٹ کے دن آگے شہر میں بناو سنگھار کی اشیا اور چارے کے سٹال سج گئے جھانجر، ٹلی، ماتھا اور دیگر اشیا کی خریداری میں اضافہ گلی محلوں میں جانوروں کی چھن چھن سے عید کی رونت میں اضافہ آج سے دلزہ تک مارکٹوں کے اوقات گار بڑھانے کا حکم جمعہ ہفتہ اتوار کو مارکٹیں رات ایک بجے تک کھلے رہیں گی دوسرے دنوں میں رات بارہ بجے تک مارکٹیں کھولنے کی اجازت لاہوریوں کو ملاوت مافیا نے جکر لیا لاشوں کو محفوظ بنانے والے کیمیکل ملے دودھ کے بعد مردہ گوشت کے دھندے کا بھی انکشاپ ٹولینٹن مارکٹ میں مرگی کے مردہ گوشت کی سپلائی فود آتھارٹی کی سینکٹو من مردہ گوشت کی ریپورٹ عدالت میں پیش جسٹیس شاہد کریم نے متعلقہ دکانوں کو سیل کرنے کا حکم جاری کر دیا پنجاب کا بینہ کا اچلاس بارہ جون کو طلب نیمال سال کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی ہیلت اور ایڈوکیشن کا غیر طرح کیاتی بجٹ فانل بجٹ کا حجم تریپن خرب نوے عرب ہوگا آمدن سے محصولات کا حدف ایک ہزار ستائی سرب پہ تخمینہ محکمہ ایڈوکیشن کا غیر ترقیاتی بجٹ چھ سو سات ارب روپے ہوگا محکمہ ہیلت کے دونوں محکمہ کو چار ستو چودہ عرب ملیں گے محکمہ آئینڈ سی نے چبورجی کوارٹس میں نئے فلیچ کے لیے پچاس کروڑ مانگ لیے بجٹ تجاویز تیار ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو ایک سو بیس عرب ملیں گے کمپنیوں کو آپریشنز کی مد میں بجٹ دیا جائے گا پنجاب حکومت نے الڈی اے کو جھنڈی کرا دی میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی سکیمیں نئے مالی سال میں شامل نہیں ہوں گی صرف لاہوڈ ڈیویلپنٹ پیکج کے تحت سکیمیں ہی مکمل کرانا ہوں گی انڈر پاسز فلائی اوور روڈ انفرا سرچکچر کے پروجیکٹس شامل نہیں ہو سکیں گے سرکاری سکولوں کو چوالی سرب پنجاب ایڈکیشن فاؤنڈیشن کو بھی سرب روپے ملیں گے پنجاب حکومت پر سترہ کھرپ کی کرز کا پہر غیر ملکی کرزوں پر شرائع سود ایک سو ساتھ کھرپ تک پہنچ گئی میک میں خزانہ پنجاب نے سفارشات بجٹ میں شامل کرنی پنجاب حکومت عالمی بینک چائنہ اور دیگر ڈونر ایجنسیس کو سود ادا کرے گئی لیسکو سسٹم سے ایک ارب جونٹس غائب بجلی چوری کی شرابیں ریکارڈ اضافہ لائن لاؤسز کی شراب بارہ اشاریہ نو سے بڑھ کر سینتیس فیصد تک جا پہنچی کمپنی نے دو ارب تریسٹھ کروڑ جونٹ نیشنل گریڈ سے حاصل کیے ایک ارب تریسٹھ کروڑ جونٹس کی بلنگ ہو سکی وزیر داخلہ محسن اکفی کی ہدایت پر کریک ڈاؤن میں اوور بلنگ ختم کی گئے لاہور میں خسرہ کے سنتالیس مشتبے کیسز ریپورٹ اب تک پانچ بچے جامحق ہو چکے خسرہ کے کنفرم مریضوں کی تعداد تین ہزار چھ سو چھوہتر تک پہنچ گئے ادھر بچوں کو حفاظتی ٹی کے لگانے کی شراب بہتر بنانے کا منصوبہ ٹھپ زلی شعبی صحت نے ویکسینیٹرز کی فیلڈ ڈیوٹی کے حکمات ہوا میں اڑا دئیے لاہور میں چھالیس ویکسینیٹرز دفاتر میں براجمان ڈیوٹی پر نہ ہونے سے حفاظتی ٹیکوں کا عمل متاثر لاہور کے مزید دو سکول خواجہ سراؤں کے لیے مختص گارمنٹ کلزائی سکول راوی روڈ کلزائی سکول گری شاہو شامل ایڈوکیشن اٹھاکٹی نے داخلوں کے لیے موہم شروع کر دی داخلہ لینے والے خواجہ سراؤں کو دس ازار روپے مہانہ وظیفہ دیا جائے گا بکاری مافیا کے سرگنا شکنجے میں آئیں گے زبردستی بھیک منگوانہ ناقابل زمانت جرم قرار بچوں بھوڑوں اور خواتین سے بھیک منگوانے والوں کو دس سال سزا ہوگی بیس لاکھ جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا قانون میں ترمیم کی سمری قابینا کو ارسال انتظامیہ کی ناہلی بیوی پاک تامن سوامی نکر کے مکینوں پر خطرہ منجلانے لکھا گھروں کے باہر موجود آروں کے گچھے بڑے سانحے کے منتظر علاقہ مکینوں کو مشکلہ آنتھی اور بارش کے باعث پچھلی بند ہونا معمول بند چکا فیصل چوک کہنا نو میں سبحان گارڈن اور گلچنے لاہور کے رہائشی سراپا احتجاج الڈی اے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی الڈی اے نے مبینہ طور پر گھروں کو مصبار کر دیا پاک پی وڈی کے ملاسمین ادارہ کی بندش کے خلاف سراپا احتجاج ورکرز کی جانب سے سنچول زون آفس میں احتجاج کیا گیا مظاہرین کا پاک پی وڈی کی بندش کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ سپورٹس وورٹ پنجاب میں مقررہ تنخواہوں کی آدائیگی رکھ گئی ملازمین سراپا احتجاج بورڈ کے تین سو بیس سے زائد ملازمین کو تحال پچیس ہزار تنخواہ دی جا رہی ہے مزیراعلا سے نوٹس لینے کا مطالبہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹگیشن ایجنسی میں ورکنگ لٹک گئی ایجنسی کا نوٹسکیشن اپریل میں ہوا دی جی ابھی تک نہ لگا ڈائریکٹر کے حدوں پر ایف آئی اے سائبر ونگ کے ہی افسران اور ملازمین فائلز سوشل میڈیا پر قومی اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہ روپ سکا لاہور سمیت پنجاب سے پولس کے خلاف شکایات کی بھرمار ایف آئی ایار کی ادم اندراج انناقص تفتیش اختیارات سے تجاوز کرنے کی شکایات پانچ ماہ میں پولس ملازمین کے خلاف پچپن ہزار تین سو شکایات محصول ادم اندراج کی تئیس ہزار سو شکایات ملی چواریس ہزار حل کرتی گئیں کسٹمز حکام کی خفیہ اطلاع پر بڑی کاروائی بابو سوابو میں بس سے کروڑوں کا سمگل چودہ سامان برامت تریپر نانڈیوٹی پیڈ مختلف سگریٹ برینڈ کے کارٹن ضبط کیے گئے چھے سو پچاسی کلو سپاری اور چھالیا کی سمگڈنگ بھی ناکام بنا دی لٹن روڈ کے علاقے میں پولس مقابلے کا مقدمہ تھرچ فائرنگ کے دبادنے میں دو ڈاکو ہلاک ہوئے چار ڈاکو نے ناکلے کی حدود میں شہری سے رکم اور موٹر سائیکل چھینی فائرنگ کے دبادنے میں دو ڈاکو ہلاک دو فرار ہوگا آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ٹیبینلز میں ریٹائر جڈیز کی تاہیناتی کا معاملہ ہائی کورٹ میں الیکشن ایک کے سیکشن 140 اور 151 کے خلاف درخواست جسٹیس شاہد کریم نے درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا ترقیاتی منصوبوں کی عربوں کی کرپشن کا ریفرنس پرویزی لاہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور عدالت کا تین دن میں پانچ لاکھ زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم سمات 28 جون تک ملتبی ٹھوکر شاہپور لیسکو جویون میں دو عرب کی آور بلنگ پچیس اکسین ایس ٹی او میٹر ریڈر زمانتوں کے لیے عدالت پیش سپیشل جج سینچوال لاہور کی عدالت نے پچیس ملاحظمین کی عبوری زمانتوں میں یکم جولائے تک تواصی کرتی ملزمان کو شامل تفتیشوں نے ایف آئی ای کو تفتیش کر کے ریکارڈ پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ میں ججیز کے لیے دو نام فائنل چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش جسٹس شاہد بلال حسن کا نام بھی سیلیکٹ کر لیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی زیر صدارت جو نیشل کمیشن اجلاس میں سفارش کی گئے پنجاب اسمڈی کے اجلاس میں گرمہ کھڑنی آپوزیشن اور حکومتی ارکان ایک بار پھیر آمنے سامنے آپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی ورکرز کی گرفتاری پر برہم احمد خان بچر اور مجتبہ شجاؤ رحمان میں سکت چملوں کا تباتلہ پنجاب اسمڈی کا اجلاس حس پی روایہ تاخیر سے شروع ہوا آپوزیشن لکن رانا افتاب احمد اجلاس تاخیر سے شروع ہونے پر برہم سوموار کو کوئی آئے یا نہ آئے اجلاس پر وقت ہوگا قائم مقام سپیکر زہیر اقبال جنرل کی رولنگ لادلے کو فاسٹ ٹریک پر انصاف مل رہا ہے ملک برباد کرنے اور خدمتگاروں کو ایک لاتھی سے ہانکار نہیں جا سکتا مسلم لگنون کے سینئر راہنمار میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس پولے نو مئی کے منصوبہ سازوں کے نام پبلک کیوں نہیں کیے جا رہے پاکستان پر ایک شخص بھاری نظر آ رہا ہے کنجاب حکومت کے حد تک حضرت بل کی منظوری کی راہ ہوا مسلم لگنون اور پیپلز پاہچی کے درمیان معاملہ تحبہ گائے سپیکر ملک محمد احمد خان بطور قائم مقام گورنر بل پر دستخط کریں گے قائم مقام گورنر مالک احمد خان سے ترکیہ کے سفیر کی بھی ملاقات تجارت سرمایہ کاری تعلیم و ثقافت میں تاہم پر بات سبائی وزیر شافع حسین سے چینی سرمایہ کاروں کی ملاقات پنجاب میں شوز انڈسٹری لگانے میں اظہار دلچسپی پاکستان فٹویر منفیکچرز ایسوسییشن اور چینی وفت کے درمیان معاہدات ہے چین کا گروپ پہلے مرحلے میں پچاس دوسرے میں پان سو آر ایم بی کی سرمایہ کاری کرے گا این ایس آئی ٹی سیٹی سیلیکون بلک کے پلوٹس کی بیلٹنگ سی او امران امینڈا سیلیکون بلک کا دورہ ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا سی بی ٹی کمپلیکس میں انتیس پلوٹس کی بیلٹنگ کی گئی مروف آئی ٹی کمپنیوں اور سوفٹویر ہاؤسز اور دیگر سرمایہ کاروں کی شرطت موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کے حل کے لیے لیٹر آف انچینٹ پر دستکت کرنے کی تقریب اقوام مجھدہ کے ادارہ برائے خوراکھ اور پنجاب حکومت میں معاہدہ ڈاکٹر آسیت توفیل ملک محمد اکرم نبیل احمد آوان سمیر دیگر کی شرطت ٹاؤن ہال میں منعاتی سٹوڈنٹس کا تعلیمی وضائف دینے کی تقریب وزیل اقلیت امور رمیش سنگ اڑوڑا کی خصوصی شرطت پہلے فیس میں لاہور ڈیوین کے دوست ساتھ اقلیتی طلبہ میں وضائف تقسیم کیے گئے سبائی وزیر خواجہ امران نظیر کا جناس اطال کا دورہ جناس اطال کے ایسٹرن بلوگ کی جی بیمپنگ کا جائزہ لیا سینئر صحافی اخلاق باجوا پنجابی شاعر تجمل قلیم کی آیادر کی آئی جی پنجاب سے پلس ملازمین اور اہل خانہ کی ملکہ درخواستے سن کر رلیف پارے حکم آچاری کیے کانسٹیبل شوکت علی مرموم کے بیٹے کی بطور جاور کانسٹیبل بھرتی پر اے آئی جی ایٹمن کو رلیف کرنے کی ادائل سی سی پیو بلال صدیق کا بیانہ کی زیرے صدارتی جلاس ایک بالٹونڈ بین کی کارکندگی میں پیش رفت کا جائزہ لیا عید کی آمد کے پیش نظر مویشی چور گینگز پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کہا ایس پیز ما تحت افسران کی بہتر کارکندگی پر توجہ دے ڈی آئی جی آپریشنز کی دار العلوم ہنفیہ گلبت میں کھلی کے چہری فیصل کامران نے شہریوں کے مسائل سنے اور احکام آفی ہے ایس پی موڈر ٹاؤن اخلاق اللہ تارر اور دیگر افسران ہم رہا تھے انصداد پولیو موہم کا پانچ فروز لاہور میں اب تک پندرہ لاکھ چھبیس ہزار بچوں کو قطرے پلائے جا چکے چودہ ہزار سے زیاد پولیو ورکرز موہم کا حصہ مستقبل کے معاماروں کے لیے خالص خوراک سب سے بڑا مسئلہ خواتین کی بڑی تعداد ویٹیمن اے ڈی اور آئرین کی کمی کا شکار سیکیٹی ہوم پنجاب نے کہا کہ ملابت کرنے والوں کے خلاف قانون سخت ہوگا ملزمان کو زمانت کی بجائے سزائیں دی جائیں درگا جمیر شریف انڈیا کی گدی نشین سرور چشتی سے شویب صدیقی کی ملاقات دربار حضرت بی بی پاک دامن پر حاصری چادر پوشی فاتحہ خانی سکولر ڈکٹر صفیقی قیادت میں امریکی وقت کا پنجاب ہار ایڈوکیشن کمیشن کا دورہ چیئرمن ڈاکٹر شاہد منیر سے ملاقات تعلیم کے فروغ پر بات عوامی نیشنل پارٹی کے وفت کا لاہور چیمبر کا دورہ حمیر بہادر خان ہوتی کی کاشی فنور کے ساتھ ملاقات پنجاب میں پختون تاجروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا ہول روڈ کی الیکشن ہوئے پندرہ سال پیٹ گئے ہول روڈ کی تاجر تنظیمیں چھ ماہ سے الیکشن نہیں کرا سکیں الیکشن کے بغیر ہی چار تاجر تنظیمیں ہول روڈ کی نمائندکی کی دعوی دار خدمت گروپ انجمن تاجران ہول روڈ لنک مال روڈ شامل چیئرمن جنائٹیڈ گروپ آف انڈسٹریز سناؤلہ چوہدی کے بیٹے کی رسمیں ہنہ ارسل چوہدی اور ڈاکٹر ہرا زہور کی رسمیں ہنہ کی رنگا رنگ تقریب گلوکا راحت فتح علی خان نے تقریب کو چار چاند لگا دیے یو ایم ٹی میں لیڈرشپ سیمینا سابق صبح وزیف پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم ابراہیم مراد ڈاکٹر آسف رزا شریف ابراہیم مراد نے لیڈرز کو اپنے کرداد میں فال رہنے کی اہمیت پر زہور دیا ڈاکٹر جاوید اکرم کو سوینیر بھی پیش گوورمنٹ کالیج براہ خواتین گلوگ میں ڈیجیٹل لائبریری کا افتتہ ڈاکٹر فروخ نوید ڈاکٹر سید انسر ازر اور پرنسپل ڈاکٹر نگت ناہید زفر کی شرکت بیکن آس نیچنل جنیورسٹی کے طلبہ کے فائنل پروجیکٹ کی نوائش سیکیورٹی گارڈ، چائلڈ لیبرز، کریسٹین نرسز، لیبرز کمیٹی پر پروجیکٹ پیش کیے کر